تیرا پسینہ جتنا بہے گا تیرا خون اتنا ہی اُبال کھائے گا جتنی محنت تو آج کرے گا اپنے بہشے کو اتنا ہی اجول بنائے گا اگر کسی چیز کی شروعات کری ہے تو اس کا انت بھی تجھے ہی کرنا ہوگا اگر بیچ مزدھار میں آ کر واپس جانے کا من کر رہا ہے تو واپس جانے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرنے پڑے گی جتنی آگے جانے کے لیے محنت کرنے پڑتی ہے تو فینس لا تیرا ہے تو کس طرف جائے گا دوسروں کے سپنے کو پانے کے لیے تو نے لگا دی ہے پوری جان اور اپنے سپنے کو پانے کے لیے تو کیوں ہے اتنا پریشان دوسرے کی جیت کو دیکھ کر تیری اندر بھی آگ لگتی ہے مگر اس کی طرح محنت کرنے میں تیری کیوں فڑتی ہے جب بھی کچھ کرنے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ مل ہی جاتا ہے جو یہ کہتا ہے تم سے نہیں ہو پائے گا اور یہی بات اس بندے کو بھی کہی تھی مگر اس بندے نے ایک بات کہی تھی جو مجھ سے ہو پائے گا وہ کوئی نہیں کر پائے گا وہ کہتے ہیں لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی پروہ کرنا بند کریں اپنے آپ پر دھیان کی اندرت کریں اور اپنے وزن کا وزتار کریں میں بھی دنیا کے باقی انسانوں کے ذرہ انسان ہوں لیکن اگر میں نہیں دوڑتا پرسکشن نہیں لیتا تو میں کبھی نہیں جیتا اگر میں دھیان کی اندرت نہیں کرتا تو میں کبھی نہیں جیتا اس لئے میرے پاس کوئی اور وکلپ تھا ہی نہیں مجھے تو بس دوڑنا تھا میرے پاس دو وکلپ کبھی تھے ہی نہیں کیونکہ میں میشہ سے دوڑنا ہی چاہتا تھا اور جن کے پاس دو وکلپ ہیں وہ جتنا جلدی ہو سکے ایک وکلپ کو چننے کیونکہ جو بیج میں فستا ہے نہ وہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے اور جس بندے کی بات میں آج کرنے والا ہونا اس بندے کا نام ہے موفڈا اور ان کے حوارے میں صرف یہی بتانا کافی ہے کہ دو اولمپکس میں دوزار بارہ دوزار سولہ ایک ہفتے میں 135 مائل مطلب کی 217 کلومیٹرز رن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ کی اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھیں اور ان پر نظر رکھیں کہ ہم کیا گلت کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں اور بھوشہ میں اپنی تیاریوں کا مالدشن کرنے کے لیے ان کا اپیوک کریں سفلتا بلیدان مانگتی ہے اور جو یہاں بات جتنی جلدی سمجھ جاتا ہے تو آیا اور گیا پتا بھی نہیں جلتا اصلی مجھا تو سفر کا ہے جس میں پسینہ مہنت سیکریفائز گھر والوں کا وشواس اور خود پر آتم وشواس کی ہاں میں کچھ کروں گا تمہارے سارے سپنے پوری ہوں گے مگر صرف ایک شرط ہے کہ وارک ہارڈ اور ٹرین ہارڈ کیونکہ سوفٹ بندوں کا تو زمانہ ہی نہیں ہے تمہاری شروعات کیسی ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مگر فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ تم اس ریس کا انت کیسے کرتے ہو آپ نے ہر ایک ایتھلیٹ کو ایک بات بار بار کہتے ہو سنا ہوگا وارک ہارڈ کیونکہ جیت کا کوئی شورٹ کٹ ہے ہی نہیں جس طرح ایک گھڑے کو مضبوط ہونے کے لیے بھٹی سے گزرنا بڑھتا ہے وہی ہمارے ساتھ بھی ہے ہر روز کڑی مہنت کرنے پڑھتی ہے اپنے شریر کو اس اکار تک ڈھالنا پڑھتا ہے جہاں پر آپ کو درد نہیں آپ کو مزا آنے لگتا ہے اور جس دن درد میں مزا آنا شروع ہو گیا اس دن سمجھ جانا کہ آپ نے اپنی سفلتہ کی طرف پہلا قدم بڑھا لیا ہے اپنے اوپر اپنے کام کے پر وشواس رکھیں کیونکہ رنگ بدلنے کا کام تو گرگٹ کا ہے اور انسان کا کام تو موقع دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کا ہے زندگی میں جیتا اور ہار تو چلی رہتی ہے اس کا یہاں مطلب نہیں ہے کہ ہم پریاس کرنا چھوڑ دیں ہار اور جیت ایکی سکھے کے دو پہلو ہیں جو ہارتا ہے وہ کبھی جیتے گا بھی اور رنر کبھی رکھتا نہیں ہے ویسے دوڑتا رہتا ہے جو اس کا اصلی کام ہے ہار کو دل پر لگا کے وہیں کھڑی رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے جیسے لائف کا نام ہے نا just move on تو بس بڑھتے چلو اپنے لقشے کے طرف بستر پر بیٹھ کر جیت کے سپنے دیکھنا بہت آسان ہے مگر اس کے لئے محنت کرنا ہوتا نہیں مشکل ہے تو آج یہ اپنے بستر سے اٹھیں اور اٹھ کر محنت کریں اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں سوچ رہیں سورکشت رہیں اچھا کام کرتے رہیں دھنیاوار